جعفر آباد میں نیشنل پارٹی جعفر آباد کے ذلعی صدر میر محمد نعیم خان خوصہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہو چکی ہے کلوڑی نوکریاں لاکھوں گھر دینے والے اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنے کا نعرہ لگانے والوں نے دھائی سالہ دور میں اس کے برعکس کام کر کے دکھایا لوگوں سے روزگار چھنا گیا ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا مہنگائی اور بیروزگاری میں حد سے زیادہ ایسا بخوا ان کا کہنا تھا کہ دیرہ علایہار میں ترکیہ دیکھام صرف کاغذی کاروائی تک محدود ہیں عوام سے کیے گئے وائدے پر عمل درامت نہیں کیا گیا ان خیالات کا اظہار ان میں دیرہ علایہار میں صحافیوں کی جانب سے دیئے گئے ایشائیہ کے موقع پر باتچیت کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومت عوام کا حصہ اصال کر رہی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے صرف چور چور کہ کر گزارا کر رہی ہے عوام موجودہ حکومت کے عوام دشمن پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں اور اب انہیں مزید اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اگر موجودہ حکومت مزید اقتدار میں رہی تو ملک کو ناکابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ موجودہ حکومت کے ناکام پالیسی کی وجہ سے ملکی موشت تباہی کے دیانے پر پہنچ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ نیشنل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ریکارد ترکیاتی کام کیے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے